سر اسی لئے وہ ایک کرسچن پریسٹ مسلمان ہوئے تھے جوشوا ان کی یوٹیوب پر ویڈیو رکھی ہے How Bible Let Me To Accept Islam ایک کروڑ سے زیادہ لوگ دیکھ چکے ہیں وہ ویڈیو انگلیش میں پوری لائف سٹوری انہوں نے بتائی ہے کرسچن پریسٹ تھا اس کو کئی زبانوں میں انجیل آتی تھی جب اس نے انجیل پڑھنے شروع کی نا تو گھمرا ہو گئے جسنا ہمارے لئے قرآن دیج پڑھتے ہیں تو گھمرا ہو جاتے ہیں یعنی وہ ادایت پہ آجاتے ہیں اس نے جب انجیل پڑھی وہ کہتا ہے مہران ہوا کہ ہمیں جو عقیدے انہوں نے بتائیں اللہ تو توحید کے بارے میں بڑا سینسٹیو ہے وہ کہتا ہے میں تو ایک ہوں تو یہ ہم نے ٹرینٹی کہا سے انکال لیا ہے سر آج کی انجیل میں بھی ایک خدا کا تصمت ہے یہ کتابوں میں توحید اللہ نے محفوظ اسی لئے کیے کہ تاکہ کوئی کرسچن بھی نہ کہہ سکتے مجھے پتہ ہی نہیں چلا حق کیا کرسچن اپنی کتابیں پڑھ کے بھی اللہ تک پہنچ سکتے خود اسلام تک آج تو ہم کہتے ہیں ہم لوگوں کو قرآن پڑھنے سے پہلے یہ کہیں گے کرسچن کو آپ اپنی کتاب پڑھو اور اپنے مسلمان کو کہیں گے آپ اپنی کتاب پڑھو پھر اس کو پڑھو ہم تو اس حق میں نہیں ہے کہ کسی کو کتاب پڑھنے سے روکا جائے اس کی یا کسی دوسرے مذہب لیکن اس کو یہ کہیں گے پہلے اس کو تو مانو نا جو تمہارے پاس اپنی کتاب ہے جس پر تم ایمان رکھتے ہو وہ عشق مار آنکھوں سے دیکھنے ملی ہے اس کا اینڈ اس نے بڑا دردناک کیا اس نے کہا آپ کا ایک پڑوسی ہو جس کو لا علاج کینسل کا مرض ہو گیا ہو اور آپ کے جیب میں ہر وقت ایک ایسی پڑھیا ہو جس کی ایک خوراک سے اس کو شفاہ ہو سکتی ہو اور اسی طرح بیس پچیس سال گزر جائیں ایک دن آپ کو خبر آئے کہ آپ کا پڑوسی مر گیا اور آپ کے اوہ دعائی میرے پاس تھی مجھے بیس سالوں میں ایک دفا بھی مکا نہیں ملا میں اس کو یہ پڑیا دے ہی لیتا میرا مسایا تھا جب آپ س سالوں میں لات 패تی فروڈ زشians پڑوسی بنواد جلی مجھے آ koń رحم Source درois شکل جلو چگھ با camp باشتنا وہ کہتا ہے مسلمانوں کی حالت یہ ہے کہ ان کے پاس وہ دوائی ہے جس سے آخرت کی ہمیشہ کی ناکامی آبیابیوں میں بدلنے والی ہے لیکن یہ ہمیں پڑھنے کے لیے بھی نہیں دیتے یہ حقیقت ہے کسی کو کہا دینئے خود ہی نہیں پڑھتے تو آپ تو کہتے ہیں کتابیں خود بھی پڑھیں اور کئی قرآن پاک کی چیزیں تو تورات اور انجیل پڑھنے سے ہی وہ واقعات ہیں انٹرس کے طور پہ اگر کسی نے کلیر کرنا ہے انٹرس کے طور پہ تو تاریخ آپ کو پتا چلتی ہے ہدایت کے لیے قرآن کافی ہے لیکن بعض اوقات ہوتا ہے جیسے کہ اب قرآن حقیم میں کئی ایسے واقعات ہیں جن میں پیغمبروں کے نام نہیں آئے جیسے آتا ہے کہ وقت کے پیغمبر سے بنی اسرائیم لے کہا ہمارے لئے ایک آپ بادشاہ مقرر کریں جس کے نیچے ہم کتال کریں کافروں کے ساتھ تو قرآن میں اس پیغمبر کا نام نہیں آیا تورات آپ پڑھیں گے تو اس میں آئے وہ سمائل تھے اسی طریقے سے قرآن حقیم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جھگڑے کا ذکر ہے جو انہوں نے فرشتوں سے کیا تھا جب وہ قوم لوت پہ عذاب کے لئے آئے تھے وہ جھگڑا کیا ہوا تھا وہ تو رات میں موجود ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ اگر دس بندے بھی مان والے نکلے تو تم نے عذاب نہیں دینا انہوں نے کہا ڈھاک اللہ ترہا اس کے انڈ پہ بس قرآن میں اتنا بتا تھا کہ ابراہیم بڑے نرم دل تھے جھگڑ میں لگا فرشتوں سے کیا جھگڑا وہ یہ تھا وہ تو رات میں موجود ہے پھر ان کو شک پڑا یار لگتا ہے دس بھی کوئی نہیں ہے انہوں نے کہا نہیں پانچ اور انہوں نے کہا پانچ بھی ہوئے نا سر چلو تو اٹھا دل رکھا دی پانچ بھی نہیں نکلے تین بندے نکلے لوت علیہ السلام اور دو بیٹے اِندا لِلہ اچھا وہ جو شوہ جو مسلمان ہوئے نا آپ یوٹیوب پہ جا کے اب آپ نے لکھ رہا ہے ٹائم کٹ لی ہو تھوڑا جا How Bible led me to accept Islam تو وہ قرآن کہتے ہیں وہ جمعہ کی نماز میں اس کو کوئی ایک مسلمان دوست لے کر بڑی لمحی سٹوری ہے مذہب میں آپ کا خراب نہیں کروں گا آپ اسی سے سنیں تو اس کو مسجد کے خطیم نے قرآن ترجمے سے پڑھنے کے لیے دیا پاکستانی خطیم بھی دیں دا ہوتا ہے فضائلِ محل ہی دے نیسی ہونے فضائلِ سنت دے نیسی ہاں حقیقت بات ہے میں رائیمنٹ کیا ہوں وہاں قرآن ترجمے سے پڑھیں گی وہ فضائلِ محل پڑھی ہے فضائلِ درود پڑھی ہے میں نے کہا کیوں لیوں کہتا ہے حضرات کہتے ہیں قرآن سے اختلاف پیدا ہوتا ہے میں نے کہا قرآن تو کہتا ہے اختلاف ختم کرنے آئیے کتاب کو چلو آپ کو اگر ترجمہ سے اختلاف ہے اشربلی تھانوی کا ہی رکھ لو اگر آپ امت لیول کا کام کر رہے ہو تو ایک بریلویوں کا سیکشن منا لو ایک دوبان کا ایک اہل عدیس کا ایک شیعہ کا بریلویوں میں اعلیٰ حضرت آمزہ بریلوی کا ترجمہ رکھ لو دوباندیوں میں اشربلی تھانوی کا رکھ لو اور شیعہ والے سیکشن میں سید فرمان علی شاہ کا رکھ لو اور اہل عدیس حضرت میں جونہ گھڑی کا رکھ لو اور میرے جیسے سادہ مسلمانوں کے لیے مدودی صاحب کا کہہ فتح محمد جنندری کا رکھ لو لیکن یہ کیوں کہہ رہے ہو کہ قرآن سے اختلاف پیدا ہوتا ہے کتنی نانسیس بات ہے خوفِ غدا کرنا چاہیے یہ بات کرتے ہوئے کہ قرآن سے اختلاف پیدا ہوتا ہے تو وہ جو شاہ اس میں اس کو جمعہ کے وقت خطیب نے جناب کتاب دی ہے جمعہ کے تھے کہتا ہے میں نے اتوار کی رات تک پوری کتاب پڑھنی تھی ہائے 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 جمعہ افتہ اتوار تو آڑی پوری زنگی چیتنے دن نہیں آنے کہ اس کی قرآن ترجمہ نہ پڑھ لو اتقاہ پہ بھی بیٹھ کے دس دس قرآن ہی مکارے ہوتے ہیں اور کہتا ہے میں نے جمعہ کی رات جب قرآن پڑھنا شروع کیا کہتا ہے میرے آنسون ہی رکتے تھے کہتا ہے میں نے جمعہ کی رات کو اپنا دل اس کتاب کو دے دیا تھا اور جمعہ کی حالی تو ویقان ماہی١ سوال اور فیڈا ہسیمی منور پڑھنی ہے Bali میں بس دیا اarity اس سے کی قرآن случаی بس دیا جمعہ کی کتاب دیا اندام اس دن مجھے سمجھ آئی کہ یہ شروع میں سورہ البقرہ اور آلِ مران و نسا شروع میں کیوں ہے کیونکہ اکثریت تو خدا کے ماننے والے ہیں نا الہامی مذہب کو کرسٹینز ہیں کرسٹینز کے لیے تو پوری ان کو بنی سریل کی ہسٹری ترات میں بھی انہوں نے پڑھی ہوئی ہے سورہ بقرہ میں آئی ہے اچھا وہ کہتا ہے جی مجھے لیے اٹریکشن یہ تھی کہ قرآن جس طریقے سے انبیاء کا ذکر کرتا ہے نا واقعی وہ رول مارڈل تھے اور جو میں ترات میں انبیاء کا کریکٹر پڑھتا تھا نا اس سے مجھے نفرت ہوتی تھی اور اس کا قاد چھوٹا ہے حضرت دعود علیہ السلام کا بھی قاد چھوٹا تھا قرآن میں حضرت دعود کا ذکر آیا نا سورہ بقرہ میں کہ انہوں نے جالوت کو قتل کیا وہ گوپیے کے ذریعے پوری تفسیر تو ترات میں آتی ہے تو کہتا ہے مجھے حضرت دعود علیہ السلام کے ساتھ بڑی اقیدت تھی کہ میرا قاد بھی چھوٹا تھا تو میں کہتا تھا میں بھی ڈیویڈ بنوں گا کہتا ہے جہاں میں ڈیویڈ کے لات پڑھے ترات میں مجھے حضرت دعود علیہ السلام کے لاتے مجھے حضرت دعود علیہ السلام کے لاتے پڑھے لیکن جب قرآن میں پڑھے تو اللہ تعالیٰ نے عضرت دعود کا ذکر کس نہ کیا ہے اللہ پر ماتے ہیں ہم نے ان کے ہاتھوں پہ لوہا نرم کر دیا تھا پہاڑ بھی اس کے ساتھ تسبیح کرتے تھے ہمارے شکر گزار بندوں میں سے تھا ہم نے اس سلمان جیسا بچہ اس کو اتا کیا تو وہ کہتا ہے میں قرآن میں جو انبیاء کا کردار میں نے پڑھا تھا میں نے کہا ہاں یار یہ وہ لوگ ہیں جن کو فالو کرنا چاہیے اور دوسری چیز جو اس کے لیے یہ تو دوسری چیز تھی پہلی چیز جو ایک ٹریک فل تھی وہ کہتا ہے مجھے قرآن سے توحید کی جو چاشنی ملی نا اس نے مجھے اٹریکٹ کیا کہ یہ خدا کا کلامی ہو سکتا ہے سر قرآن کا تو ہر سوئی توحید ہے کہتے ہیں یہ مجھے اٹریکٹ کیا ہے سیدھیں واقعی اللہ تعالیٰ توحید کے معاملے میں اتنی سینسٹیف ہے سر یہ تو قرآن میں ہی لکھا ہوئے نا اللہ نے شرک باف نہیں کرنا اس کے علاوہ جتنے گناہیں معاف کر دے گا جس کے لیے چاہے گا یہ قرآن میں ہی حضرت عیسیٰ کا دفاع اللہ نے کیا ہے نا کہ یہ کافر تو حضرت عیسیٰ کی طرف شرک منصوب کیا ہے میں قال المسیحو یا بنی اسرائیل اعبدو اللہ ربی وربکم مسیح الاسلام تو یہ کہا کرتے تھے اے بنی اسرائیل عبادت کرو اس رب کی جو میرا اور تمہارا رب ہے انہو میں یشرک باللہ جو کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرے گا اللہ نے اس پہ جنت حرام کر دیا اس کا ٹھکانہ آگ ہے اور وہاں اس کا کوئی مددگار نہیں سر بھی یہ قرآن ہی بات کرے گا اس سے بھی بڑھ کے نبی الاسلام کے بارے میں سورہ زمر میں نبی تم فرما دو کہ بے شک میری طرف یہ بہی کی گئی اور مجھ سے پہلے تمام انبیاء کی طرف کہ اگر تم نے بھی شرک کیا تمہارے بھی عمال برباد ہو جائیں گے اور تم آخرت میں خسارہ پانے والوں میں ہو جاؤں گے ہوئے 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 تو وہ کہتا ہے پھر میں اسلام کی طرف آگا لیکن مسلمان ابھی تک اسلام کی طرف نہیں آرہے ہیں نہ قرآن کی طرف آرہے ہیں افسوس کی بات ہے موسیقی موسیقی موسیقی